السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اگرامی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرن نولیج اور میں ہوں ڈاکٹر عابل نواز ناظرین بہترم امید ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکون بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین بہترم ہم ماہ رمضان المبارک کی پر سعادت گھڑیوں کے طفیل سے احکام رمضان سیکھ رہے تھے تو اس سلسلے میں ہمارے گفتگو جاری تھی گزشتہ سے پیوستہ بات کو جاری رکھتے ہوئے ہم بیان کر رہے تھے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے روزے کی قضاء لازم آتی ہے ناظرین محترم اس سلسلے میں حد ہے کہ خربوزہ یا تربوز کا چھلکہ کھایا اگر خوشک ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہوں تو کفارہ نہیں ورنہ ہے حوالہ فتاوہ عالمگیری جلد ایک صفحہ دو سو چھے سوری دو سو دو کچھے چاول باجرہ مسور موں کھائی تو کفارہ لازم نہیں یہی حکم کچھے جو کا ہے اور بھونے ہوئے ہوں تو کفارہ لازم حوالہ فتاوہ عالمگیری جلد ایک صفحہ دو سو دو ناظرین محترم سہری کا نوالہ موں میں تھا کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا یا بھول کر کھا رہے تھے نوالہ موں میں تھا کہ یاد آ گیا پھر بھی نگل لیا تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ واجب اور اگر نوالہ موں سے نکال کر پھر کھا لیا ہو تو صرف قضاء واجب ہوگی کفارہ نہیں حوالہ عالمگیری جلد ایک صفحہ دو سو تین ناظرین محترم اگر کسی کو باری سے بخار آتا تھا اور آج باری کا دن تھا لہذا یہ گمان کر کے کہ بخار آئے گا روضہ قصداً توڑ دیا تو اس صورت میں کفارہ ساخت ہے یعنی کفارہ کی ضرورت نہیں صرف قضاء کافی ہے یوں ہی عورت کو معین تاریخ پر حیض آتا تھا اور آج حیض آنے کا دن تھا اس نے قصداً روضہ توڑ دیا اور حیض نہ آیا تو کفارہ ساخت ہو گیا یعنی کفارہ کی ضرورت نہیں صرف قضاء کافی ہے حوالہ در مختار رد المختار جلد تین صفحہ تین سو اکانمے ناظرین محترم اگر دو روضے توڑے تو دونوں کے لیے دو کفارے دے اگرچہ پہلے کا ابھی کفارہ ادار نہ کیا تھا جبکہ دونوں دو رمضان کے ہوں اور اگر دونوں روضے ایک ہی رمضان کے ہوں اور پہلے کا کفارہ نہ ادا کیا ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے حوالہ الجوہرہ تل نیرہ جلد ایک صفحہ ایک سو بیاسی ناظرین محترم کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روضہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا عمر واقعہ نہ ہوا ہو جو روضہ کے منافی ہے یا پھر اختیار یا بغیر اختیار ایسا عمر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روضہ توڑنے کی رخصت ہوتی مثلا مثلا عورت کو اس دن حید یا نفاس آ گیا یا روضہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بی مار ہوا جس میں روضہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ ساخت ہے اور سفر سے ساخت نہ ہوگا کہ یہ اختیاری عمر ہے حوالہ الجوہرہ تلنیرہ جلد ایک صفحہ ایک سو اقاسی جن صورتوں میں روضہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ان میں شرط ہے کہ ایک بار ایسا ہوا ہو اور معاصیت یعنی نافرمانی کا قصد قصداً ارادہ نہ کیا ہو یا قصد نہ کیا ہو ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا حوالہ در مختار رد المختار جلد تین صفحہ چار سو چالیس تو ناظرین یہ تھی وہ صورتیں جن میں روضہ کا کفارہ دینا ہوتا ہے اور یہ کفارے کے حوالے سے چند اہم مسائل تھے تو اس کے علاوہ ناظرین آج ہم ایک حکایت جو ہے اس سلسلے کی بیان کریں گے کہ جس میں ہم عمومی طور پر زبان کی بے احتیاطی کرتے ہیں اور یہ کتنی بڑی بے احتیاطی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس سلسلے میں بڑی زبردست وعید یعنی جو ہے وہ سخت سزا کی جو ہے وہ خبر دی ہے جیسا کہ ناظرین ہم جانتے ہیں کہ غیبت جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے غیبت سے مراد یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اسے ناغوار گزرے اسے غیبت کہتی ہیں اور حدیث شریف میں اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ چھتیس مرتبہ اپنی سگی ماں کے ساتھ بدفیلی کرنے کے مترادف ہے غیبت کرنا ماذا اللہ استغفراللہ لیکن ناظرین آج کل عوام میں جو ہے غیبت کے سلسلے میں بہت کم احتیاط کی جاتی ہے جبکہ یہ دیکھیں کہ اس کی کتنی بڑی جو ہے وہ وعید آئی ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ بدفیلی اور وہ بھی ایک بار نہیں چھتیس بار بدفیلی کے مترادف سے قرار دیا گیا ہے اور ایک اور مقام پر اس کے بارے میں غیبت کے بارے میں حدیث شریف میں جو مضمون آیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ غیبت کرنا گویا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ماذا اللہ استغفراللہ کہ دیکھئے انسان کا گوشت کھانا بجاتے خود ہی کتنا برا فیل اور کتنا قبی فیل ہے اور وہ پھر اس پر مستضاد یہ کہ اپنے سگے بھائی کا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مرے ہوئے بھائی کا استغفراللہ سمہ استغفراللہ تو ناظرین اس سلسلے میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ شہنشاہ کونو مکان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مرزوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے لوگوں نے روزہ رکھا جب شام ہوئی تو تمام صحابہ اکرام علیہ مرزوان ایک ایک کر کے حاضرِ خدمت خدمتِ بابرکت ہو کر ارز کرتے رہے یا رسول اللہ عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں روزہ فی رہا اب مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں روزہ کھول دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرما دیتے ایک صحابی رضی اللہ تعالی انہوں نے حاضر ہو کر ارز کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر والوں میں سے دو نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ بابرکت میں آنے سے شرماتی ہیں انہیں اجازت دیجئے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں اللہ کے محبوب دانائِ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخِ انور پھیر لیا انہوں نے دوبارہ عرض کی آپ نے پھر چہرہ انور پھیر لیا جب تیسری بار انہوں نے بات دہرائی تو غیب دان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا وہ کیسی روزہ دار ہیں وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت سکھاتی رہیں جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں تو قیع کر دیں وہ صحابی رضی اللہ تعالی انہوں ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان شاہی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنایا ان دونوں نے قیع کی تو قیع سے خون اور چھچڑے نکلے ان صحابی رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ کی خدمت ببرکت میں واپس حاضر ہو کر صورتحال عرض کی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی حوالہ الترغیب و الترہیب جل تین صفحہ تین سو اٹھائیس حدیث نمبر پندرہ ناظرین محترم ایک اور روایت میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ عنہ سے مو پھیرا تو وہ سامنے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دونوں فوت ہو چکی ہیں یا کہا کہ وہ دونوں مرنے کے قریب ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ وہ دونوں حاضر ہوئیں اس میں قیع کرو اس نے خون اور پیپ کی قیع کی حتی کہ پیالہ بھر گیا پھر آپ نے دوسری کو حکم دیا کہ تم بھی اس میں قیع کرو اس نے بھی اسی طرح کی قیع کی اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے محق تے پھول عز وجل وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے اللہ عز وجل کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانا پینا وغیرہ سے تو روزہ رکھا مگر جن چیزوں کو اللہ عز وجل نے علاوہ روزے کے بھی حرام رکھا ہے ان حرام چیزوں سے روزہ افتار کر رہلا ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے لگیں یعنی لوگوں کی غیبت کرنے لگیں حوالہ ناظرین محترم دیکھا آپ نے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے غیبت کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غیبت جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق دے ناظرین گرامی اسی حکایت سے ہمیں یہ بات بھی واضح ہو گئی روزے روشن کی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانائی غیوب منزہ انیل ایوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کے تمام معاملات پر خبردار فرمایا ہے جب ہی تو ان لڑکیوں کے بارے میں مسجد میں بیٹھے بیٹھے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے غیب کی خبر ارشاد فرما دی اور اس حکایت سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ غیبت اور دوسرے گناہوں کا ارتقاب کرنے سے براہ راست اس کا اثر روزے پر بھی پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے روزہ کی تقلیف ناقابل برداشت ہو سکتی ہے بہرحال روزہ ہو یا نہ ہو زبان قابو ہی میں رکھنی چاہیے ورنہ یہ ایسے گل کھلاتی ہے کہ توبہ اگر ان تین اصولوں کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بڑا نفع ہوگا نمبر ایک بری بات کہنا ہر حال میں برا ہے دوسری فضول بات سے خاموش رہنا افضل ہے اور تیسری اچھی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ناظرین اگرامی اب آج ہم احکام روزہ کے اس موضوع کو مکمل کرتے ہوئے اس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں تو عرض یہ ہے ناظرین کہ آج کل اسلامی معلومات سے اکثر مسلمان کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ بعض اوقات عبادات ضائع ہو جاتی ہیں افسوس حصول پر ہی ہے اور عبادات کے احکامات کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری اکثریت کو فرصت ہے اور نہ شوق حالانکہ ناظرین جو ضروریات دین ہوتی ہیں اور جو فرائضے این ہوتے ہیں ان کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے اور ہوتا آج کل یوں ہے کہ اگر کوئی درد مند مسلمان بھائی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے بھی تو ہمیں بہت ناغوار گزرتا ہے عبادات میں اس قدر غلط باتیں جو ہیں وہ غلط ملط ہو گئی ہیں کہ اللہ کی پناہ اور انہی میں سے سہری اور افتار بھی ہے ان کے بارے میں بھی بعض لوگ ترہ طرح کی باتیں بناتے ہیں اور پھر اس پر زد بھی کرتے ہیں مثلا سہری کے وقت آخری وقت کے بارے میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جب تک صبح کا اتنا اجالہ پھیل جائے کہ چونٹیاں نظر آنے لگیں اس وقت تک سہری کا وقت باقی رہتا ہے اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک فجر کی آزان کی آواز آتی رہے سہری کھانے پینے میں مزائقہ نہیں اور جہاں کئی کئی آزانوں کی آوازیں آتی ہیں وہاں آخری آزان کی آواز ختم ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں عجب تماشا ہے ذرا سوچیے تو صحیح ناظرین کہ اگر آپ ایسی جگہ ہوں جہاں آزان کی آواز ہی نہ آئے تو اب کیا کریں گے اللہ عزوجل کی عبادت کا ذوق رکھنے والو اپنی عبادت کو چند منٹوں کی غفلت کے سبب برباد مت کیجئے سہری کے بیان میں ہم تفصیل سے پہلے بیان کر چکے ہیں اس کو آپ ہماری ویڈیو میں سن سکتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت مقدسہ اس کا حوالہ بھی سن لیجئے اس کو آپ بطور حوالہ یاد رکھئے سورہ بقرہ پارہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ستاسی ترجمہ کمز ایمان اور کھاؤو اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے ظاہر ہو جائے سپیدی کا دورہ سیاہی کے دورے سے پاو پھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو ناظرین نگرامی ظاہر ہے کہ اس آیت مقدسہ میں نہ چینٹیوں کا تذکرہ ہے نہ آزان فجر کا بلکہ صبح صادق کا ذکر ہے لہذا ناظرین نگرامی آزان کا انتظار نہ کیا کریں اور مطبر نقشہ نظام نظام الوقات یعنی ٹائم ٹیبل میں صبح صادق اور غروب آفتاب کا وقت دیکھ کر اسی کے مطابق سہری افتار کیجئے اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عزوجل ہمیں این شریعت و سنت کے مطابق ماہ رمضان مبارک احترام کرنے اس میں روضے رکھنے تراوی ادا کرنے تلاوت کلام پاک اور نوافل کی کسرت کرنے کی توفیق مرحمت فرما اور ہماری عبادات قبول فرما اور محض اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و ناظرین آج کے بیان کے لیے اتنا ہی ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اس بیان میں کوئی کمی کتاہی یا کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اپنے پیارے حبیب حبیب اللہ علیہ و علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری اس کمی کتاہی کو معاف فرمائے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو انشاء اللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اس کے لعبہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنے قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب